لہ 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 اللہ جو ہے وہ جو خود یہ دعا کرے کہ میں جو ہے نبوت کا دعا کرے تو وہ بہترین کافر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مسلمہ جو قذاب ہے اس نے یہ کیا تھا اور وہ بہترین کافر ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کو لنکس دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جو لنکس دیئے گئے ہیں ان لنکس میں سے آپ نے جو جو ٹیم مدیانِ نبوت ہے ان کو جو ہے وہ سرچ کرنا ہے اور اس میں جو نیچے آپ کی سپیس دی ہو اس میں آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خود سے اس کو پڑھ لینا اور بچوں بس اس میں صرف آپ نے لنکس کو دیکھ کے اس میں سے سرچ کر کے صرف آپ نے مدیانے جو 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 ٹیم مدیانے نبوت ہے نبوت کا دعا کرنے والے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ وہ بھی جو ہے وہ آپ نے اس میں سے اس میں لکھ دینا ہے بس یہ ہی آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ ہے آپ کے کوششن ہے نبی کریم سر سلام اور مدنی معاشر کا قیام سرگرمی نمبر دو ہے منافق اسے کہتے ہیں جس میں آپ کو پتے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں اس کو ہم کہتے کہ منافق ہے تو منافق کی دیفینیشن آپ کی بکھ میں بھی ہے ٹھیک ہے رئیس المنافقین کس کا لکھب ہے یہ آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس کو کس کا لکھب ہے اور کیوں ہیں ٹھیک ہے عبداللہ بن نبی نے منافقت راستہ اکتیار کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی دل میں دشمنی کیوں پال رکھی تھی وہ منافق تھا نا اور آپ اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دل میں ان کے لئے اس نے دشمنی بھی پالی ہوئی تھی اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا اور اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں یہ جو ہے وہ ایک جنگ تھی جس میں یہ اپنے بہت سارے لشکر کو لکھا تھا مسلمانوں کے ساتھ ہی لیکن اس نے وہاں نہ بنایا اور ہی واپس لوٹ گیا تو اس طرح آپ نے جو ہے اس کو سرچ کرنا اور خود ہی لکھنا ہے آگے ہے منافق منافق احادیث مبارکہ میں منافقین کی منافقی کتنی اور کون کون سی نشانیاں بیان ہوگی یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ امارت میں خیانت کریں ٹھیک ہے تو باقی آپ نے جو ہے اس کو سرچ کر کے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کا کہ یہ بھی کوسٹن ہے میانہ روی میانہ روی یعنی کہ اتدال سے چلنا قرآن میانہ روی کی اہمیت بیان کریں قرآن مجید کی روشنی میں ٹھیک ہے حدیث مبارکہ روشن میں کیا اہمیت ہے یہ ہے آپ کی میانہ روی کیوں ضروری ہے آپ نے بتانا ہے تاکہ ہمیں پرشانی نہ ہر چیز میں میانہ روی ا Потیار کریں ٹھیک ہے اتدال کے ساتھ چلے اکیہ آپ نے اپنے معاملات میں کبھی میانہ روی سے کام لیا ہے اگر لیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے اپنا سیجیشن اس میں لکھنا ہے کہ آپ já نے میانہ روی سے کوئی کام کیا تو آپ جو ہے وہ اسے آپ کو کیا فائدہ ہوا یہاں اپنے اس میں لکھنا ہے آگے وقت قیgt ہے اختیار کرنے چاہیے اگر اس کو مینر اختیار کرنے سے کیا فائدہ ہوں گے اور کوئی سے دو کام اور ان کا جو ہے ایک ایک فائدہ لکھنے ہیں آپ نے کن کاموں میں طالب علم جو ہے کن کاموں میں اختیار کیا اور اس کے کیا فائدہ ہوئی ہے آپ نے یہاں پر کرنا ہے بچوں میں آپ کو گائیڈ کریں ہوں آپ نے سب کچھ خود ہی سے ہی سالو کرنا ہے اور آپ کی بک میں سارا پر یہ موجود ہے نیکسٹ ہے آپ کا اس نے کہا ہے کہ کوکولی بات کوکولی بات ہوتے ہیں جو بندوں کے کوک ہوتے ہیں اور کوکولی بات ہے جو اللہ کے کوک ہیں جو اللہ کے کوک جو ہے وہ ماف ہو رہتے ہیں لیکن بندوں کے کوک جو ہے وہ انسان ماف کرے تب ہی ماف ہوں گے اس میں یہ آپ لکھا ہوئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس نے مہمان کے کوک خواتین کے کوک مسافر کے کوک دوست کے کوک دیئے ہوئے ہیں آپ کی بک میں کوکولی بات کے چپٹر میں نا یہ سارے کوک آپ ایک سے دو 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 جو ہے وہ اس میں کوک آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کام آپ کا تلیمی منصوبے اور سرگرمی سرگرمی نمبر پانچ ہے یہ امہات المومنین میں حضرت حفظہ حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت امہ سلمہ حضرت زینب بنت جہوجش رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ایک کتاب جہاں آپ نے جو ہے اتیار کرنا ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے امہات المومنین کے والدین کا نام لکھنا ہے بچوں اور اس کے قبیلے کا نام اس کے بعد ان کا امہات المومنین کا جو طریقہ نکاح اور ان کا حق مہر کتنا تھا وہ بتانا ہے پھر اباوقت نکاح حصیت متلقہ تھی یعنی کہ طلاق کے آفتہ تھی یا بیوان تھی یا پھر قباری تھی یا آپ نے لکھنا ہے دیکھیں امہات المومنین کے بارے میں کہ جو ہے وہ طلاق ہوئی تھی یا ان کو بیوان تھی یا پھر قباری تھی دیکھیں اس کے بعد اباوقت نکاح ہے رسول اللہ حضرت بن عبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک آپ نے لکھنے تھی نکاح کے وقت امہات المومنین کی عمر مبارک کتی تھی مدت صحبت نبی کے آپ کے ساتھ کتنی دیڑھو رہی تھی کہ اس کے بعد مفاق ان کا کل ان کی کوئی نمر اور یعنی کہ جائزہ کہاں پر ان کو دفن کے اور نمازی جنازہ کس نے پڑھائی ہے آپ نے کتاب اچھا تیار کرنا اور جن جن امہات المومنین کے ہاں پر نام لکھے ہیں وہ امہات المومنین کے بارے میں اپنے لکھنا ہے اور ایک کتاب اچھا تیار کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے بچوہ نازرہ کا ہے آپ کا تدریس ہے قرآن مجید اس میں جو ہے وہ آپ کا دی ہوئی ہے کہ صورت انام کی آیت نمبر گیارہ سے لے کے جو ہے وہ ستائیس تک صورت شورا کی آیت نمبر جو ہے وہ یہاں سے لے کے رہے آئی ٹھنگ یہ سکسٹی نائن سے لے کے وان زرو فور تک ہے ٹھیک ہے اور صورت امبیہ کی آیت نمبر 51 سے لے کے تیہتر تک جو ہے وہ آپ نے پڑھنی اور سمجھ نہیں اور حضرت جو ہے ابراہیم کا کوئی سا ایک واقعہ اپنے الفاظ میں اس کو آپ نے بیان کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ سارے کام کرنے ہے یہاں سے